آج ہم چوتھے چھنک پہ بات کریں گے چھنکس کا جو ہم نے سیریز شروع کیا ہوا ہے اس میں چھنک نمبر فور کے اوپر ہم بات کریں گے اب میں اسی طرح سے رول پلے کروں گا جس طرح کرتا ہوں اب اس میں سیچویشن یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک بندے نے جو ایک بات کی پھر دوسرے نے دوسری بات کی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں گاون جی او آئی این جی گاون گاون یعنی جا رہے ہو اس نے بولا یا گاون ہاں جا رہا ہوں پھر اس نے کہا where where یعنی کہا جا رہے ہیں ماخیٹ آگے سے پھر اس نے جواب دے دیا کہ میں ماخیٹ جا رہا ہوں ماخیٹ اب جب اس نے کہا کہ ماخیٹ جا رہا ہوں تو اس نے پوچھا why why یعنی کیوں جا رہے ہو آگے سے جواب آیا to buy something to buy buy something کچھ خریدنے جا رہا ہوں اس نے بولا something what کیا خریدنے جا رہے ہو something what کیا خریدنے جا رہے ہو تو اس نے آگے سے جواب دیا some food items some food items کچھ کھانے پینے کی چیزیں کچھ کھانے کی چیزیں اس نے پھر اسے کہا food items کھانے کی چیزیں got married شادی ہو گئی کیا تمہاری تو اس نے آگے سے کہا yes got married ہاں شادی ہو گئی میری اور جس گھر اس نے کہا شادی ہو گئی میری اس نے بولا congratulations مبارک ہو تمہیں great یہ تو بہت اچھی بات اس نے پھر آگے سے کہا thank you شکریہ bye چلے پھر جاتا ہوں پھر چلتا ہوں پھر تو آگے سے اس نے کہا yeah bye see you ہاں خدا حافظ ملتے ہیں پھر بعد میں اس نے کہا maybe یعنی شاید اب دیکھیں دو لوگوں کے درمیان گفتوں کو مکمل ہوئی اور ایک بھی جملہ نہیں بولا گیا اور اگر اسی طرز پر ہم جملے بولتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے اب یہاں پر اس نے کہا go in جس طرح کہ جا رہے ہو پھر اور آگے سے کہا جاتا ہے کہ ہاں جا رہا ہوں لیکن کہا تو اب وہاں تو وہ تو ماکیٹ جا رہے تھے اب آپ اگر کئی سے اور جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں اور جو بھی ایکٹیویٹیز آپ نے کرنی ہوتی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ بات کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اعتماد ملتا ہے جب آپ کو اعتماد ملتا ہے تو وہ جو بڑے بڑے جملے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹینس آتے ہیں اور اس وقت خوف کی وجہ سے بھول جاتے ہیں آپ کو جملہ بنانا آتا ہے اور اس وقت خوف کی وجہ سے بھول جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے خوف پہ کام کریں گے اپنی ہیزیٹیشن کو ریموف کریں گے اپنے کانفیڈنس کو گین کریں گے اور ٹکڑوں میں انگریزی بولتے بولتے لمبے لمبے جملوں میں بولنا شروع کر دیں گے بہت شکریہ دھیان سے سننے کا اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں بزرد طرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا